ہائی لینڈ ٹورس ویزے سے ورڈ پرمر میں کنمر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو ویڈیو فل واش کریں میں آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کر دیتا ہوں اور ٹورس ویزے سے ورڈ پرمر میں کیسے کنمر کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا علیہ جی امید کرتے ہیں آپ سب خیر یہ سے ہوں گے جی دوستو ویڈیو شروعنے سے پہلے آپ سب سے گزارے شیئر کے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کرتا کہ آنے والی ویڈیو اب تک ضرور پہنچ سکے جی دوستو ویزر ویزر سے ورڈ پرمر میں کنمرٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھائی میں مثلا ویزر سے ورڈ پرمر میں کنمرٹ ہو جاتا ہے وہ بھی اگر آپ لوگ کو کوئی جو پوفر مثلا کوئی نوکری پر رکھنا چاہتا ہے یا مثلا جو بھی ہو گیا وغیرہ مثلا سب سے مین چیز بتاؤں کہ بھئی جس کو ضرورت ہوگی نوکری کی جیسے اچھی ایجوکیشن اور ٹیچنگ کا تو ادھر بہت لوگوں نے مثلا جوب کر رہے ہیں تو وہ زیادہ تر مل جاتا ہے آسانی سے نا مثلا وہ بھی آسانی تو نہیں کوشش کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ بعد میں چینج کر دیتے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اور کوئی نوکری وغیرہ کرتا ہے تو بھئی اس میں مشکلاتیں آتی ہیں زیادہ تر تو بھئی یہ تھائی کہ مثلا ادھر کے لوگ کام پر رکھتا ہے اور فارنر نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بھی مثلا کام کے حساب سے نا جیسے ایجوکیشن اچھی ہے تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو صرف یہ انفرمیشن دے رہا ہوں کہ بھئی نوکری کے والے سے مثلا ورک پمر کے والے سے بھئی ہم ساپ ہوتا ہے رابطہ نہیں کرنا کارل نہیں کرنا اور میسیج نہیں کرنا میں آپ لوگوں کو صرف انفرمیشن دے رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے مثلا ویزر ویزر پہ آکے کنورٹ کر سکتا ہے جو آپ کو نوکری دے رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تو ایسا سین ہوتا ہے کہ وہ کمپنی والا آپ کو ڈریکٹ ڈیکومنٹس بھیجے گا کمپنی کے تو آپ کو وہاں سے ہی نون بی ویزا مل جاتا ہے ٹھیک ہے وہ پھر ادھر آکے ورک پمر وغیرہ جو بھی ڈیکومنٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو مثلا ساتھی مثلا ویزر ویزے پہ آکے نوکری تلاش کرتا ہے اگر مل جاتا تو چینج کرنا تو ایسا بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں چیز بتاؤں بھئی نوکری کے والے سے اگر آ رہے ہیں تو بھئی ٹھائم میں نوکری موکری جو ہے بہت مشکل ہے اور جیسے عام لیبر والے ہو گئی یہ تو نوکری یہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تو ادھر کا نوکری کرتا ہے ڈریور ٹیکسی جو بھی یہ وہ بھی ادھر بھئی فارنر کے لیے لاؤنی ہے ادھر کے لوگ صرف گاری چلا سکتے ہیں کیونکہ ساتھی لوگ ٹیکسی وغیرہ کا پوچھ رہے ہیں اگر ریپ وغیرہ ہم چھلا سکتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم ساپ ہوتا ہے ادھر فارنر نہیں چلا سکتا ٹھیک ہے تو جن کی ایجوکیشن اچھی ہے تو بھئی آن لین سرچ کرو کوئی نہ کوئی جوپ اگر ملتا ہے تو زیادہ تر بھئی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں فراڈ بہت ہو رہا ہے آج کل کے دول میں نا مثلا کول سینڈر کے والے سے تھائی کا جنسہ دیکھا آپ کو دوسری برما کموریا لاوس اس جگہ پر لے جاتے ہیں ان سے ضرور بچنا کیونکہ میں نے آپ کو صرف ویزر سے ورک پمر میں کنورٹ ہوتا ہے یعنی میں نے یہ صرف آپ کو بتایا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے تو ورک ویزا کے لیے اور جوپ کے لیے اور بھئی میرے سے مثلا کال اور میسیج نہیں کرنا کیونکہ میرا کام نہیں ہے میرا کام ایسی ویزر ویزا ہے ٹور کے والے سے تھائی ملیشیا اور ساتھ میں جو بھی کنٹری ہے ویزر ویزا کے والے سے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور میرا ٹور جنسی ہے جو بھی تھائی لینڈ میں ہے سائی تھائی ٹور نامی جے نیچے فیس بک پیج ورسم نمبر اور سارا ڈیٹیل اس میں آپ کو میسیج کر کے ہم سے ویزر کے والے سے ٹور کے والے سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو میرا بس انفرمیشن جو تھا بھئی ہم نے آپ کو ساب ساب بتایا ہے نوکری کے والے سے آنا ہے تو بھئی ادھر نہیں ہے ہم ساب جواب دیتا ہے ٹھیک ہے نوکری موکری نہیں ہے تو جو آپ کو مثلا آپ کا جہان پہچاند والا یا کوئی کمپنی والا جو بھی اگر ادھر آکے آپ کو کوئی تھائی کے اندر بھئی اگر کوئی اوفر ملتا ہے نوکری کے والے سے وہ چینج کروا سکتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ملیشیا جو ہے بھئی ادھر ایسا سین نہیں ہے ویزر پہ آکے اور بعد میں ورک میں چینج کرنا ہے ادھر ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تھائی میں ہو جاتا ہے مثلا جیسا کہ تھائی میں اگر آپ لو اگر مثلا آپ کی عمر جو ہے جے پچاس سال پچاس سال سے اوپر ہے آپ ویزر ویزے پہ آ رہے ہیں تو اس کو کنور کرنا ہے لٹیرمن ویزہ ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ چینج کر سکتے ہیں تو اس کا نون ویزہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کنور کر سکتے ہیں تو ادھر بھئی قانون رولے تو اس میں سولتے ہیں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر میں بہت آ رہا ہوں کہ بھئی نوکری کے والے سے ورک ویزے کے والے سے نہ کال کریں نہ میسج کریں میں نے صرف آپ کو راستہ اور انفرمیشن دی ہے ٹھیک ہے جو بھی ساتھی آنا چاہتا ہے تو بھئی مثلا بزنس کے والے سے ٹھیک ہے اور ہاں جو مثلا بزنس لوگ کرنا چاہتے ہیں ٹورس ویزے پہ آ کے بعد میں کنور بھی کر سکتا ہے ورک ویزے بزنس ویزے میں کنور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ساتھی زیادہ تر بولتے ہیں کہ بھئی ہم بزنس ویزہ پہ آئیں اور کیسے بزنس کرنا ہے تو بھئی اس کا بھی رول یہی ہے کانون ہے جو بھی ہے بھئی آپ ویزر ویزے پہ آؤ آپ چکر لگاؤ تھائیلنڈ میں جو ایڈیا آپ کو پسند آتا ہے اور آپ کو سمجھ جائے تو پھر آپ کنور کر سکتا ہے کمپنی بنا کے ورک پرمڈ آپ نکال سکتا ہے ٹھیک ہے اور ادھر جو ورک پرمڈ ہے بھئی مثلا ملیشیا اور تھائیس سیم نہیں ہے ادھر کا ورک پرمڈ جو ہے بھئی مہینہ ٹیکس لگتا ہے ٹھیک ہے ہر مہینہ ٹیکس ہوتا ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے جب وہ پے کرتے اس کی رسیدیں ملتی ہیں اگلے سال ویزہ نیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ٹیکس پے نہیں کرو گے اگلے سال ویزہ نیو نہیں ہوگا ملیشیا میں ایسا نہیں ہے وہ سال باز نیو ہوتا ہے سٹیکر لگا دیتا ہے سال کا دو سال کا پرفیشنل ہوتا ہے اور ورک کرتا ہے ایک سال کا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی جن کو پکڑتے ہیں وہ بس پیسہ لگاتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے تھائی میں ایسا نہیں ہے جو کمپنی بنائے گا جو مالک ہوگا وہ جائے گا اور آپ کا ویزہ نیو کر سکتا ہے دوسرا ساتھی بلکل نہیں کر سکتا ہے ادھر بھئی قانون ایسا ہے ٹھیک ہے تھائی اور یہ الگ گئے تو ایدھر جو ور پرمر ہے اور پاسپورٹ یو ور پرمر کا ایدھر کاپیمنک فرمی ساختا ہے سے دیتا ہے سامنے سکرن اسکرن پر بھی آرہا ہے جائے ٹھیک ہے ملیشیا میں پاسپورٹ سٹیکر لگ جاتا ہے سال کا اور ائدھر سٹیکر کے اوپر مارتا ہے اور ور پرمر کے کیاپی ساپیمنک apart مارتا ہے دھر دو ہوتا ہے ٹھیک ہے ورپمر اور پاسپورٹ دو ڈبل ویزا ہوتا ہے کام کی اجازت اور یہ جو پاسپورٹ ہے اور ٹریول کر رہتے ہونا تو اس میں اجازت ہوتا ہے کہ اس کا کس بیس پہ ویزا لگا ہوا ٹھیک ہے تو جی دوستو یہ تھی انفرمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو نوکری کے والے سے آنا ہے تو بھئی ہم صاف صاف بولتا ہے ادھر کے لوگ تھائی کہ ملیشیا جاتے ہیں ٹھیک ہے ادھر نوکری موکری نہیں ہے بہت کم چانس ہوتا ہے بہت لوگ آئے بھی ہیں میں آپ کو ساب ساب بتاتا ہوں ٹھیک ہے بہت مشکلات ہوتی ہیں ظاہر کوشش کرو کوئی نہ کوئی راستہ مل جاتا ہے پر مشکلات آئیں گے تو ادھر ایزی نہیں ہے نوکری کے والے سے ٹھیک ہے تو جی دوستو ہم امید کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں دوستو کے ساتھ اور ابھی مجھے ایچ چیزہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی